فلسطینیوں کی بڑی کامیابی فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ غیر قانونی قرار عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ آ گیا عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے الہدہ اور خودمختار ریاست کا قیام فلسطینیوں کا اصولی حق قرار دے دیا دے حیق میں منقضہ اجلاس میں عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ عدالت اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہے عدالت نے کہا کہ انیس سو اٹھاون کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہریوں کے تحفظ سمیت انہیں پانی اور غزائی امداد مہچانے کا پابند ہے تاہم اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں میں سنگین خلاف ورزیاں کی عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ یہودی آبادکاریوں کے جانب سے فلسطینیوں کی جائدادوں پر جاری قبضے سے اسرائیل نے بین الاقوامی قوارین کی خلاف ورزی کی ہے ساتھ ہی اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شہریوں کو زبردستی بدخل کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے علاقوں پر جبری قبضہ کر کے اپنی اجارہ داری قائم کرنا جنیوہ معاہدے کے آرٹکل 53 اور 64 کی کھلی خلاف ورزی ہے عدالت نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے مقبوضہ علاقوں کے وسائل غصب کرنے کا الزام بھی آئیت کیا عالمی عدالت انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ چھوز شواہد کے مطابق اسرائیل مغربی کنارے پر زبردستی اپنا تسلط قائم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے عدالت نے مزید کہا کہ عدالت مغربی کنارے میں اسرائیلی قوانین کے نفاس کے حوالے سے دی گئی وجوہات اور دلائل سے قائل نہیں ہوئی عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی بیت المقتص میں غاصبانہ انداز اپنایا ہوا ہے جیسے وہ اس کا علاقہ ہے اسرائیل کی فالسیز اور کاروائیوں نے فلسطینیوں کے لیے حق خدرادیت کے حصول کو انتہائی دشوار کر دیا ہے عدالت کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ جاری برطاو نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کاروائیاں انصداد نسل پرستی معاہدے کے آرٹیکل 3 کی سنگین خلاف فرضی ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اسرائیل نے 2009 میں فلسطینیوں کے 11000 سزائد رہائشی یونٹس کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا تھا مقبوضہ بیت المقتص کو دیوار کی مدد سے تقسیم کرنے سمیت یہودی بستیاں قائم کرنے کا مقصد مغربی کنارے میں اسرائیلی تسلط کو مزید فروغ دینا ہے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدالت سمجھتی ہے کہ قابض اسرائیلی حکومت فلسطینی قوم کو خودمقتاری سے روک نہیں سکتی اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے جلد از جلد اپنے قبضے کا خاتمہ کرے اسرائیل فلسطینیوں کے علاقوں پر غیر قانونی طریقے سے موجود ہے فیصلے میں کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کی طرف سے انیس سو سرسٹ کی حد بندی مشامول مشرقی بیت المقتص کی آبادی آتی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرتی تمام ممالک کو فلسطینیوں کی خودمقتاری کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کا ساتھ دینا چاہیے عدالت نے کہا کہ الہدہ اور خودمقتار ریاست کا قیام فلسطینیوں کا حق ہے اسرائیلی اور مقبوضہ علاقوں میں تفریق کرنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے اسرائیل کو فلسطینیوں کے علاقوں پر قائم ناجائز قبضہ ختم کرنا ہوگا تمام ممالک پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل اور آبادکاریوں کے ناجائز قبضوں کو تسلیم نہ کرنے کی ذمہ داری ہے عالمی عدالت انصاف کے مطابق بین الاقوام ادارے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیل کی اجارہ داری تسلیم نہ کریں اقوام متحدہ فلسطینیوں کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کی کاروائیوں کی روک تھام کے لئے اقدامات اٹھائے عدالت نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے مقبوضہ علاقوں میں آبادکاری کے منصوبوں کو روک کر پہلے سے قائم غیر قانونی بستیاں ختم کرے اسرائیل تمام مقبوضہ علاقوں کے رہائشوں کو پہنچنے والے نقصانات کا محافظہ ادا کرے دوسری جانب یورپین یونین نے اسرائیلی اسمبلی کی جانب سے فلسطینیوں کے لئے ان کی ریاست کے قیام کے خلاف قراردات کی منصوری کی مضمت کرتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ دو ریاستی حل ہی امن کا زامن ہے اس حوالے سے یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزے بوریل نے کہا کہ یورپین یونین فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت میں 18 جولائے کو گنیشت کی طرف سے منظور کی گئی قراردات کی مضمت کرتی ہے چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکراتی تصفیہ کا حصہ ہی کیوں نہ ہو انہوں نے کہا کہ عالمی برادری میں ایک مضبوط اتفاق رائے ہے کہ مشرق وستہ میں امن اور سلامتی کا واحد پائدار حل دو ریاستی حل ہے یورپین یونین دو ریاستی حل کے بنیاد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق دیرپا اور پائدار امن کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا آیادہ کرتی ہے یورپین خارجہ امور کے سربراہ نے کہا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو تحفظ وقار اور امن کے ساتھ رہنے کا مساوی حق حاصل ہے اپنی دیرینہ مشترکہ پوزیشن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق یورپ 1967 کی سرحدوں میں تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فرکین متفق نہ ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے حصول تک سیاسی عمل کو بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی شراکتداروں کے ساتھ فعال طور پر کام کرتے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی ریاست کا ایک قابل اعتبار راستہ اس سیاسی عمل کا ایک اہم جزو ہے فلسطینی عوام کے لیے کوئی امید اور کسی افق کا نہ ہونا اس تنازے کو مزید گہرہ کرے گا